ہم نے اکثر ہی خونخار جانوانوں کو شکار کرتے دیکھا ہے لیکن کئی موقعیں ایسے آتے ہیں جب خونخار شکاری کے ہاتھ سے بھی شکار چھوٹ جاتا ہے جیسے کبھی سوچا ہے کہ شیر کے موہ سے اگر شکار بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا ہو؟ کیا ہوگا اگر ایک مگرمچ کو پانچ شیر مل کر کھیل لیں یا جنگلی کتوں اور ہانی بہجر کی لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم آپ کے لیے ایسے دس مومنٹس لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ شیروں نے تاناپ کے کنارے پر ایک مگرمچ کا کھیراؤ کیا ہے ویسا بھی اس سوچ میں ہے کہ آج ان کے ہاتھ ایک بڑا شکار لگا ہے اور سب کا پیٹ اچھے سے بھرنے والا ہے شیر اور مگرمچ دونوں کو خونخار جانور ہیں اور اپنے شکار کو چھوڑنے میں بلکل بھروسہ نہیں رکھتے ہیں دونوں کے جبڑوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو پل بھروسہ نہیں مار سکتے ہیں شیر تھوڑی تھوڑی دیر میں مگرمچ کے پاس جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن ہر حملے کے ساتھ ہی شیروں کے من میں بھی یہ ٹر رہتا ہے کہ کہیں بھی خود ہی مگرمچ کا شکار نہ بن جائیں سترک رہتے ہوئے بھی پھر ایک بار مگرمچ پر حملہ کرتے ہیں لیکن اب مگرمچ بھی ان کے حملوں کا جواب حملے سے دیتا ہے شیروں کے سنکھیا زیادہ ہوتی ہے اور مگر اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ چیسے ہی ایک صحیح موقع دیکھتا ہے تو بھاگ کر تعلاب میں چلا جاتا ہے اس کے چلے جانے سے سبھی شیر مایوس ہو جاتے ہیں اور ایک دوجھے کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایک ہائنہ اپنے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا ہے تو ابھی اسے ایک چیتہ دکھائی دیتا ہے جس نے ایک گزیل کو اپنا شکار بنایا ہے چیتہ کافی طاقتور ہوتا ہے اور اس کے لئے ہائنہ کا شکار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہائنہ بھی کھنکھان ہوتے ہیں اور کسی سے بھی پھڑنے سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں دیرے دیرے ہائنہ اس چیتہ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے مند میں بھی چیتہ کے لئے ٹر رہتا ہے پھر بھی وہ حمد چٹا کر چیتہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں سے بھگانے میں خاویاب ہو جاتا ہے چیتہ کے جانے کے بعد ہائنہ اس گزیل کو پکڑ کر کھینچنے لگتا ہے دور کھڑا چیتہ یہ سب دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنے شکار کے پاس جانے کی حمد تک نہیں چٹا پاتا کچھ ہی دیر میں ہائنہ پھر ایک بار چیتہ پر حملہ کرتا ہے اور اس بار چیتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے وقت تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گزیل شاید مر گیا ہوگا لیکن وہ سب ایک ایکٹنگ تھی وہ چالاک گزیل موقع دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے ہائنہ کو چکمہ دے کر رفو چکر ہو جاتا ہے شیر نے ایک جنگلی کتے کا شکار کر کے اسے اپنے چپڑے میں دبایا ہوا ہے جنگل کے راجہ شیر کے لیے جنگلی کتے کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کتے کی سوج بوچ اسے شکار ہونے کے بعد بھی بچا سکتی ہے شیر اپنے شکار کو موں میں پکڑے ہوئے یہاں سے وہاں گھوم رہا ہے اور اس کے مرز آنے کا انتظار کر رہا ہے لیکن اتنے میں وہاں اس جنگلی کتے کا ایک اور ساتھی آ پہنچتا ہے اور شیر کے آس پاس شکر ماننے لگ جاتا ہے شیر بھی اس دوسرے کتے کو دیکھ کر تھوڑا سترک ہو جاتا ہے لیکن اپنے موں سے شکار کو چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا ادھر کچھ دیر بیٹنے کے بعد جب شیر کو بھی یہ وشواس ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار اب دم توڑ چکا ہے پھر کیا وہ اپنے شکار کو وہیں چھوڑ کر دوسرے جنگلی کتے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی شیر اس دوسرے کتے کی طرف لپکتا ہے تو اس کا شکار کتا وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتا ہے اس طرح سے کتا مرنے کا ناٹک کر شیر کو چکمہ دے دیتا ہے اور اپنی چاند بڑے خطرے سے بچا لیتا ہے جنگل میں شکار کے لیے نکلے پوما کے گروپ کو ایک گواناکو دکھائی پڑتا ہے مگر گواناکو اس بات سے انجان ہے کہ کسی خطاناک جانور کی اس پر نظر ہے اور وہ آج کسی کا کھانا بن سکتا ہے پوما کو ماؤنٹین لائن بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی پھڑ مضبوط ہوتی ہے اور یہ لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں پوما کا گروپ گواناکو کو دیکھتے ہی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے گواناکو اونٹ کی بجاتی کے ہیں لیکن ان کی اونچائی اونٹ سے کافی کم ہے اور ان کی کوپڑ بھی نہیں ہوتی جیسے ہی گواناکو اپنے پاس بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتا ہے تو وہاں سے الٹے پیر بھاگنے لگتا ہے مگر پوما اس کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر ایک پوما گواناکو کے پیٹ پر اپنے دانت گڑھانے میں سفل ہو جاتا ہے گواناکو خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پیروں کو تیزی سے پیچھے پھیکتا ہے اس کی چاند بچانے کی کوشش رنگ لاتی ہے اور پوما کی پکڑ سے آزاد ہو کر تیزی سے بھاگنے لگتا ہے کچھ ہی دیر میں گواناکو پوما کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کچھ زیبرا ایک ندی کو پار کرنا چاہتے ہیں لیکن ندی کے مگرمچوں سے بھی در ہے میں جانتے ہیں کہ یدی مگرمچوں سے بھری ندی کو پار کریں گے تو ان میں سے کسی نہ کسی کو تو ان کا شکار بننا ہی پڑے گا لیکن ندی کو پار کرنا بھی ضروری ہے اور اس لیے وہ ندی میں کوت پڑتے ہیں زیبرا کو ندی میں آتا دیکھ مگرمچ چاکرامک ہو جاتے ہیں اور ان پر حملہ شروع کر دیتے ہیں تھوڑی کوشش کے بعد ایک مگرمچ کسی طرح سے ایک زیبرا کو پکڑنے میں خامیاب ہو جاتا ہے وہ زیبرا کی ٹانگ کو اپنے چبلے سے پکڑتا ہے اور اسے پانی میں اپنے ساتھ کھینچنا لگتا ہے مگرمچ کے وار سے زیبرا خائل ضرور ہو جاتا ہے لیکن چاند مچانے کے لیے لڑنا نہیں چھوڑتا ہے زیبرا لگاتار اس مگرمچ سے بچنے کے لیے اپنے پیر چلاتا رہتا ہے اور آخر میں مگرمچ کے مو سے اپنا پیر چھوڑانے میں خامیاب ہو جاتا ہے جیسے اس کا پیر چھوڑتا ہے وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مگرمچ کو نراشی رہنا پڑتا ہے ایک تالاب کے کنارے کچھ بندر آپس میں مستی کر رہے ہیں اسی تالاب میں بہت سارے مگرمچ بھی ہیں جو چانوروں کے پانی پینے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی پیٹ بھر سکے لیکن چانور بھی یہ بات جانتے ہیں اس لیے چتنا ہو سکے تالاب سے دوری رہتے ہیں تب ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھ بندر تالاب کے کنارے پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسی ایک مگرمچ اپنے پاس بندر کو پانی پیتے دیکھتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے بندر کو بچانے کے لیے اس کے کچھ ساتھی بھی آگے بڑھتے ہیں لیکن چان کا خطرہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں بندر اس مگرمچ سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن اس کے آگے بندر کی ایک نہیں چلتی کافی کوششوں کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جب مگرمچ کی پکڑ چھوڑ جاتی ہے اور وہ مگرمچ کے چنگل سے نکلنے میں خامیاب ہو جاتا ہے حالانکہ اس حملے میں بندر کافی زخمی ہو جاتا ہے لیکن چان بچی تو لاکھوں پائے جنگل میں تالاب کے کنارے پر ایک گزیل پانی پینے کے لیے آیا ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس پر کسی خوخار جانور کی نظر ہے اور وہ آج کسی کا کھانا بن سکتا ہے غزیل جیسے ہی تالاب سے پانی پینے کے لیے اپنی کردن کو نیچے چھکاتا ہے ایسے ہی ایک شیر اس پر اپنے پورے فورس کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے شیر کا حملہ اتنا خطاناک ہوتا ہے کہ وہ ایک وار میں ہی اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے اور اگلے ہی پل وہ شکار شیر کا نوالہ بن جاتا ہے لیکن غزیل بھی کسی سے کم نہیں ہوتے جب بھی کسی خطرے کو اپنے خریب پاتے ہیں تو کافی سترک ہو جاتے ہیں اور فورتی کے ساتھ اس جگہ سے بھاگ نکلتے ہیں شیر کو اپنے خریب آتا دیکھ غزیل درنتی سترک ہو جاتا ہے اور وہاں سے بچنے کے لیے خاص ترکیب اپناتا ہے پہلے غزیل بھاگنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور جیسے ہی شیر اس پر لپتا ہے وہ فورتی سے رکھ کر پلٹ جاتا ہے شیر کو اس کی چال کی پھنک بھی نہیں پلتی اور غزیل اپنی چاند بچا کر بھاگنے میں خامیاب ہو جاتا ہے یہاں ایک لپت نے اپنے چال میں ایک امپالا کے بچے کو فسایا ہوا ہے اور دونوں کے بیٹ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے امپالا ابھی کافی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ لپت کے چال سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ لپت کے لیے اس بیبی امپالا کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ لپت ایک خونخار جانور ہے جو ایک ہی اٹیک میں امپالا کو مار سکتا ہے لیکن وہ بھی اس امپالا کے ساتھ کھیل رہا ہے امپالا جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے چلنے کی کوشش کرتا ہے لپرڈ اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے لپرڈ کئی بار اپنے شکار کو چھپٹا مار کر گراتا بھی ہے لیکن پھر کسی طرح امپالا اس کی پکڑ سے بچ جاتا ہے ہر بار ہارنے کے بعد بھی امپالا ہار نہیں مانتا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا نہیں چھوڑتا کئی کوششوں کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ خود کو لپرڈ کی نظروں سے بچا کر وہاں سے بھاگنے میں خامیاب ہو جاتا ہے اور لپرڈ اس کے پیچھے جنگل میں نکل جاتا ہے ایک شیر ندی کے کنارے پر کسی جانور کے آنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ آج کے کھانے کا انتظام ہو سکے تب ہی وہاں ایک زیبرا پہنچتا ہے جو اس خطرے سے بلکل انجان ہے کہ آج وہ کسی کے موں کا نوالہ بن سکتا ہے شیر اپنے شکار پر پینی نظر رکھتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کے دائرے میں آتا ہے وہ چھتکے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے شیر کا مضبوط جبڑا اور طاقت اسے شکار کرنے میں مدد کرتی ہے تو وہیں زیبرا اپنی تیز رفتار اور مضبوط پیروں سے ہر خطرے سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے زیبرا جیسے ہی اس ندی کو پار کرتا ہے شیر تبہ پاؤں باہر آتا ہے اور اس پر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن تبہ زیبرا کو شیر دیکھے جاتا ہے اور وہ ترنتی اس جگہ سے پلٹ کر بھاگنے لگتا ہے شیر اپنے شکار کی پیٹ پر لبکتا بھی ہے لیکن زیبرا اپنے پیروں سے اس پر حملہ کر کے پوری فورتی کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیر اس زیبرا کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھنے راش ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیشے نہیں جاتا ہے اور وہاں پس اپنی جگہ پر لوٹ جاتا ہے زیبرا کی فورتی اور دماغ اسے آج شیر کا کھانا بننے سے بچا لیتے ہیں ایک ہنی بیجر میدان میں کھوم رہا ہے وہ اس بات سے انجان ہے کہ کچھ خونکھار جنگلی کتے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسے کبھی بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں تب ہی جنگلی کتے اس ہنی بیجر کے پاس پہنچ کر اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کتوں کے اچانک ہوئے حملے سے ہنی بیجر تھوڑا سا سہم ضرور جاتا ہے لیکن اپنے سوابھاؤں کے مطابق بلکل بھی نہیں ڈرتا اور ان کا سامنا کرنے لگ جاتا ہے کچھ ہی دیر میں ہنی بیجر اور جنگلی کتوں کے بیچ رڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوجہ کو مار گرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جنگلی کتے کافی خونخار ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو کھیر کر مارنے کیلئے جانے جاتے ہیں یہ ہمیشہ کرپ میں حملہ کرتے ہیں اور اپنے شکار کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں لیکن ان کا سامنا یہاں ہنی بیجر سے ہے جو کسی خونخار چانور سے نہیں ڈرتا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے جنگلی کتے اس ہنی بیجر کو ہر طرف سے کھیر لیتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہیں ہنی بیجر بھی باہر باہر ان کتوں پر غراتا ہے اور اپنے بچ نکلنے کا پریاست بھی کرتا ہے آخر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہنی بیجر وہاں سے بچ نکلتا ہے اور چنگلی کتوں کو نراشی دینا پڑتا ہے تو یہ تھے وہ دس ایسے موقعیں جب شکار شکاری سے بچ نکلا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوتے سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ